جب مجھے دل کا دورہ پڑھا جیسے مولانا فرما رہے تھے اس میں بہت کم لوگ بچتے ہیں دل کے چار حصے ہوتے ہیں چار حصے چار تو جو دورہ پڑھتا ہے یہ جو دل ہے دو اوپر ہوتے ہیں دو نیچے ہوتے ہیں کبھی اس حصے پہ پڑھتا ہے کبھی اس حصے پہ کبھی اس پر کبھی اس پر تو جس مریض کے چاروں حصوں پر دل کا دورہ پڑھ جائے وہ مر جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے وہ اٹھانوے فیصد اس کی موت ہوتی ہے اور دو فیصد لوگ بچتے ہیں جو دو فیصد بچتے ہیں پھر وہ معذور ہو جاتے ہیں کہ جب جب تھا 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 اللہ تمہیں نہ وہ حال دکھائے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو اسعید من وعدہ بغیر ہے تو چاروں حصوں پر جب حملہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ دل جو نا دھیلا ہو جاتا ہے دھیلا ہو جاتا ہے اور اس کے جو آساب ہیں وہ یوں شکستہ ہو جاتا ہے پھر وہ دل کو پمپ خون کو پمپ نہیں کر سکتا تو پھر مریض کے سین پھیپڑوں میں پانی بھرتا ہے بیٹھے بیٹھ سے سانس چڑھتا ہے بغیر کسی وجہ کے سانس پھولتا ہے پھر وہ پل پل مرتا ہے اور پل پل جیتا ہے تو اللہ کی قدرت تھی اس نے ابھی میری موت نہیں لکھی تھی کہ قربان جاؤں میں تولیغ کے ایک جملے نے مجھے بڑا آسرہ دیا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ جملہ میں نے نہ سنا ہوتا تو میں پاگل ہو جاتا کہ میں نے بیس سال اپنے جسم پہ محنت کی میں سست مولوی نہیں ہوں میں پانچ کلومیٹر پیدل چلتا ہوں میں پونہ گھنٹہ یوگا ورزش کرتا ہوں جو پگھلا کے رکھ دیتی ہے اور پچھلے بیس پچیس سال سے میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہوں صبح ناشتہ کرتا ہوں رات کو کھانا کھاتا ہوں دوپہر کوئی چائے کا کپ پیتا ہوں کوئی موسم کا ایک پھل کھاتا ہوں اور اس میں بھی حلوے نہیں کھاتا پروٹے نہیں کھاتا اور مٹھائیاں نہیں کھاتا شربت نہیں پیتا بوتلے نہیں پیتا اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں شہد کا شربت پیتا ہوں میری بیس برس کی یہ احتیاط تھی اور اللہ نے یوں توڑ کے دکھایا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اللہ جو چاہے کر دے تو کر احتیاطا میں ہر وقت کہتا تھا یہ میرا ساتھی بڑا بد پریز ہے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا یہ بڑا بد پریز ہے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا یہ بڑا بد پریز ہے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا اوہ ہونویں پراتھے کھاتی جان دیں تہازی رہ گیا سے ہمارے ایک ساتھی اب پینسٹھ سال کا ہو گیا ہے بیس پراتھے ناشتے میں پچیس روٹیاں دوپہر پچیس روٹیاں رات لے آؤ ڈاکٹر انہوں ہون لے آؤ ڈاکٹری دا کرو حساب کتاب اور اسے اب نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے نہ دل کا مرض ہے اور اب وہ پینسٹھ سال ہون مارے بھی جائے تکڑی گا لے پینسٹھ سال تا ہو گئے دس پراتھے کھائے گیا اس کا دوست تھانے دا ان کا راو صاحب پرنگڑے گا راو صاحب ناشتہ کرو کہ کروا دو بھائی تو اس نے بابرچی کا پہ ناشتہ کراؤ تو اس نے کہا سہیں کتی پراتھے پکا ماں سے کہا تو لئی آگھنی آگھنی آگھن گھن سائیں پاہ دے اب اس نے تھانے دار کے لیے آٹا گوندہ ہوا تھا ایک دو پراتھے کے لیے ہاں سے دو چار نوکروں کے تو اس نے دس پراتھے پیار کر کے دیئے اور وہ دس کے دس کھا گیا تو اوپر سے آیا تھانے دار اس نے کہا راو صاحب ناشتہ ہو بابرچی کو ڈانٹا بے وکوف تو انہیں راو صاحب کو ناشتہ نہیں کرا کہا جو ڈا کھا دھی بیٹھا ہور کی تھکھوں اس کے بعد دونوں تھانے گئے کوئی دو گھنٹے تھانے کا کام کاروائی چل رہی ہے دو گھنٹے کے بعد ایک پکوڑے بیچنے والا آ گیا تو تھانے دار کہتا ہے راو صاحب اس کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں کھاؤ گے کہا بھئی کھلا دو کہا بھئی در آوے راو صاحب کو پکوڑے تول دے کہا جناب کتنے تو لوں کہا کرما اللہ سارا تھالو رنکارو تول نہ گئے تھال تول وہ کتنے تھے پانچ کلو پکوڑے دس پراتھے کے بعد سارے کھاؤ گئے سیرے جالی نوسوی فیل ہے یہاں اور میں بیس برس کی احتیاطیں کر 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 صدیوں سے دل ٹوٹتا آیا دل کا یہی بس رونا ہے جب تک چاہا دل سے کھیلا اور جب چاہا توڑ دیا ایسا ٹوٹا ایسا ٹوٹا کہ نو ڈاکٹر نو کے نو نا امید مایوس کہ مولزا سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین تو مجھے یہ تسلی ہوئی کہ تارک جمیل تیری بیس سالہ محنت مخلوق تھی اور مخلوق سے نفع تب ہی ہوتا جب اللہ چاہتا ہے اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا نہیں چاہا میرے اللہ نے تو اس نے مجھے تسلی دے دی ورنہ میں تو پاگل ہو جاتا کہ مجھے ہوا کیوں ہے مجھے ہوا کیوں ہے میں تو اتنی محنت کی ہے پھر مجھے ہوا کیوں ہے پھر جب پھر جب سورے اسباب اللہ نے توڑ دیئے اور موت کی پرچھائیاں مجھے دکھا دیں میں اب میں نے چالیس سال ہوئے ہیں میں نے دنیا کا کاروبار نہیں کیا ہے صرف چار مہینے زمیدارہ کرایا ہے زندگی میں انیس سو چوراسی میں چار مہینے اپنی کپاس کاشت کروائی ہے اس کے بعد میں نے کبھی بلا واسطہ دنیا کا کام آج تک نہیں کیا اللہ نے وراثتی طور پر جو کش دیا اس کو سنبھالنے کے لئے نظام بنایا ہے میرا کوئی کاروبار نہیں میری کوئی ایک دھیلے کی تجارت نہیں میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا ہوں کہ کہیں تبلیغ بدنام نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ایسی موشنیش نہ ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندوں پر حرف آ جائے کہ مجھے بھی لوگ اب نیک سمجھنے لگ گئے ہیں تو کہیں کسی میری وجہ سے کوئی حرف نہ آ جائے کسی پر تو جو اللہ نے مجھے وراثتی طور پر دیا ہے میں اسی کو صبر شکر کے ساتھ کھاتا ہوں استعمال کرتا ہوں اسی کی عطا ہے آج لے لے کل لے لے پرسوں لے لے کونسو کوئی اپنی طاقت سے بناتا ہے لیکن اور چالیس برس دین میں لگا پڑا بھی پڑھایا بھی پھرا بھی پھرایا بھی لیکن میرے رب کی عزت کی قسم جو دنیا کی حقارت میں دل کے دورے کے دوران سمجھا میں بخاری پڑھا کے بھی نہیں سمجھا میں صورت قیامت پڑھا کے بھی نہیں سمجھا میں صورت واقعہ کو بیان کر کے بھی نہیں سمجھا ہوں کہ ہاں تارک جمیل بس یہی زندگی ہے یہ ہلے یہ گلے یہ شہرت یہ عزت بس ایک ساس ٹوٹا سب کپر ہے دھوکے کا گھر ہے مکڑی کا جالہ ہے بیان کرنے میں میں نے اسے لاکھوں دفعہ یہ جملہ دورایا ہے میرے بیانات میں جملہ بکثرت ملتا ہے پر میرے رب کی قسم دل کبھی نہیں بولا تھا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے اور جب میرے اللہ نے دل پر اپنے عمر کو نازل کیا تو میرا دل بولا میرا دل بولا میرا دل بولا یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جھلہ ہے میں ایک ریاضی کا قائدہ بیان کیا کرتا ہوں بیانوں میں بہت زیادہ اسے ایک مثال لیا کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عدد کو صفر سے ضرب دو تو صفر ہو جاتا ہے سو ضرب صفر بھی صفر ہے اور عرب خرب ضرب صفر بھی صفر ہے کروڑ ضرب صفر بھی صفر ہے ایسے ہی ساری زندگی کی عزت اور شہرت اور دولت اور مال اور مطاع اور عروج اور بلندیاں اور 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 رزق اور دھن اور جمال اور جلال اور حیبت اور جبرود زرم موت صفر زرم موت صفر سکندری زرم موت صفر چنگیزی زرم موت صفر فرعونیت زرم موت صفر قارونیت زرم موت صفر بنو امیہ کا جلال زرم موت صفر بنو عباس کا جمال زرم موت صفر شہان مغلیہ کٹھاٹھ باٹھ زرم موت سفر یہ بھی بس زبان ہی کہا کرتے تھے اس جن میرا دل بولا تاریک جمیل زرم موت سفر سفر کچھ یاد نہیں تھا بس ایک حدیث کا آسرہ تھا جو میں بیان کرنے لگا تو کچھ اپنا حال بھی بتا دیا یہ ایک حدیث میرے لئے بہت بڑا آسرہ بنی ہوئی تھی اور ایک بات مجھے یہ حسرت اس وقت تھی نہ بیوی یاد نہ بچے نہ اولاد مجھے حسرت ان گھڑیوں پر تھی جو غفلت میں گزر گئیں ہائے کاش میرا وہ وقت بھی غفلت میں نہ گزرا ہوتا تو آج کچھ اور سرمایہ بھی میرے پاس ہوتا چونکہ اس مرض میں آدمی موت اور زندگی کے بیچ میں شر رہا ہوتا ہے باقی امراض میں تو زندگی کی امید غالب ہوتی ہے لیکن یہاں موت غالب ہوتی ہے اور زندگی کے بچنے کے آثار کم ہوتے ہیں اور جس قسم کا مجھے دورہ پڑا تھا اس میں تو یہ موت لازمی نظر آ رہی تھی نو ڈاکٹر ڈاکٹر کے ذمہ ہے مرتے ہوئے مریض کو بھی کہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے تاکہ وہ حوصلہ نہ ہارے میرا بھائی میرے پاس کیا آتا ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہا رہا تھا اور نو ڈاکٹروں میں سے ایک مجھے ٹھوٹے مو سے نہیں کہہ رہا تھا مول صاحب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اب ٹھیک ہو جائیں ان پر دہشت تاری تھی میرے اٹیک کی اور خوف تاری تھا اور وہ منتظر تھے کہ اب ختم اب ختم اب ختم تو اس وقت جو مجھے غم اور دکھ تھا وہ مرنے کا نہیں تھا وہ اس بات کا غم تھا کہ فلاں فلاں گھڑیاں میری غفلت میں گزر گئیں فلاں فلاں راتے میں رات نہ اٹھ سکا میں تحجد نہ پڑ سکا میں سوتا رہ گیا میں تلاوت نہ کر سکا میں ذکر نہ کر سکا ہائے کاش وہ بھی میرے پاس آج سرمایہ ہوتا تو میں کچھ زیادہ اللہ کے بارگاہ میں کما کے کمائی پیش کر سکتا وہ دکھ درد مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا پہلی دفعہ مویندگل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو پہلی دفعہ مجھے ہائے میں نے اتنا وقت ضائع کیا اور پھر مجھے وہ لوگ بڑے اکل مند نظر آئے جو اللہ کو مطلوب بنا کے چل رہے ہیں میں کہا وا وا کتنے اکل مند لوگ ہیں جن کا مطلوب اللہ ہے کہ وہ مر کے انہیں مل جائے گا اور کتنے نادان ہیں جو دنیا کو مطلوب بنا کے دور لگا رہے ہیں کہ ابھی مر جائیں تو ان کا مطلوب ان کو چھوڑ کے گیا فَقُضْ مَا أَرَبْتَ الْآَنَ مِنِّي فَإِنَّنِي سَيُسْلَكُ بِي فِي مَحِيَلٍ مِمَّهَائِلِي لے لے مجھ سے جو لینا ہے مرنے سے پہلے تم مر گیا تو میں پرایا ہو جاؤں گا آئے آئے تو ایک میں اللہ سے بات کر رہا تھا اللہ سے بات کر رہا تھا میں کہا یا اللہ تیرے ایک فرمان پہنچا ہے ایک تھوڑی سی تسلی تھی تھوڑی سی تسلی ایک طرف سے یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی میں غیبت نہیں کرتا میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتا میری مجلس میں کسی کو غیبت کرنے کی جرت نہیں کوئی مجھ سے بھی بڑا زوردار آکے کر دے جسے میں روک نہ سکوں تو میں اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں لیکن میرے برابر کا مجھ سے چھوٹا میرے پاس بیٹھنے والے ان کو یہ جرت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی برائی میرے سامنے کر لیں میرے بچے میرے پیٹ پیچھے کچھ کرے تو کریں ان کو میرے سامنے یہ جرت نہیں ہے میرے گھر میں کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں ہوتا میں کسی کی غیبت نہیں کرتا نہیں سنتا اس وجہ سے میرا دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہے میرے دل میں کسی کا بغض نہیں جو نے میرے خلاف کتابیں لکھی میرا دل ان سے بھی آج تک صاف اور پاک ہے ان کے بارے میں بھی میرے دل میں کبھی ایک رائی کے برابر میل نہیں آیا یہ مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے مجھے یہ دولت ملی مجھے اور کسی سے یہ دولت میں ان کی صحبت میں بارہ بارہ برس رہا تو یہ تحفہ مجھے اس بندے کی تفیل ملا ہے کہ ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی نہ وہ اپنی تاریخ سنتے تھے نہ کسی کی کمی سنتے تھے تو میں نے زندگی میں پہلا مشایق میں یہ کیسا شیخ ہے یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے محفل میں کسی کی کمی کا تذکرہ ہوئی نہیں سکتا میں نے کہا یہ چیز مجھے اپنانی چاہیے عبادات میں تو میں بہت کمزور ہوں فرض مشکل سے پڑے جاتے ہیں تو شاید اخلاقیات سے کچھ مل جائے تو اس طرف سے کوئی ٹاکی لگ جائے تو لگ جائے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم اخلاق اچھے کر لو تو رات کے شب دار اور دن کے روز دار سے بھی آگے نکل سکتے ہیں ایک حدیث جس پر یہ سارا آپ کو تھوڑی سی اپنی آپ بیٹی بھی سنا دیں اس میں بھی سبق ہیں اس میں بھی سبق ہیں یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے بڑی بے ثبات موتو قبل انت موتو آئے 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 یہ حدیث بھی مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ اب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی گالیاں دے تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا اور میرے اوپر کوئی ڈھول بجائے تو مجھے کیا اثر ہوگا تو کہا ایسے ہی ہو جاؤ لوگوں کی مدہ اور زم سے بے نیاز ہو جاؤ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا ہر وقت مطلوب بناو تو میں نے ایک حدیث پڑی تھی اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شررا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے کوئی عورت مرتی ہے کوئی مرد مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عورت بہت غلط ہے یہ مرد بہت غلط ہے لیکن محلے کے لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت نیک خاتون تھی بہت نیک خاتون تھی اور محلے کے لوگ کہتے ہیں بڑے نیک آدمی تھے یہ تو بڑے عالم تھے یہ تو بڑے وائز تھے یہ تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے یہ تو ساری زندگی دار و لفتا میں بیٹھے رہے یہ تو ساری زندگی اللہ کا کام کرتے رہے یہ تو ساری زندگی مسجد کو آباد کرتے رہے یہ تو ہر سال حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے یہ خیر کے کلمات لوگوں کی زبان پر چالو ہو جاتے ہیں چونکہ اندر کو تو اللہ کیسی واجانتا کوئی نہیں تو جب اس بندے کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں اس کی روجہ پیش ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط ہے لیکن میرے بندے تیرے بارے میں اچھی گواہی دے رہے ہیں تو میں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں اپنے علم پہ نہیں کرتا اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں تو یہ میں نے اللہ سے بڑی بات کی میں نے کہا یا اللہ تجھے یہ یاد تو بھولے کو کروایا جاتا ہے نا مجھے یاد کراؤ کہ میں کچھ بھول جاتا ہوں کچھ یاد رکھتا ہوں تو تو بھولا ہوا نہیں ہے تو تو بھولا ہوا نہیں ہے تجھے تو میں واسطہ دیتا ہوں تیرے اپنے بول کا کہ تُو نے یہ کہو ہے کہ یا کوئی دو نمبر ہی آ جائے جب ان کو پیدا کرنا چاہا تو مٹی نہیں کٹھی کی پتلا نہیں بنوایا چالیس سال اس کو زمین پہ نہیں ڈالا اس کو بعد میں زندہ کر کے کپڑے نہیں پہنائے سوتے میں بنایا کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ ہوا کیسے بنی ہے پسلی سے بنایا یہ تو ایک بات کی طرف اشارہ ہے جو میں بھی بتانے لگا ہوں یہ نہیں کہ آدم کی پسلی پھاڑ کے اس میں سے امہ کو نکالا نہیں نہیں یہ پسلی سے نکالا ادھر الڑے ہاتھ کی پسلی جو دل کے نیچے ہے دل کے نیچے ہے کا عورت کو اللہ نے وہاں سے نکالا یہ بتایا گیا ہے کہ عورت ماں کے روپ میں بیوی کے روپ میں بیوٹی کے روپ میں بہن کے روپ میں خالہ کے روپ میں پھوپی کے روپ میں تائی چاچی ہر روپ میں یہ دل میں جگہ رکھنے والی چیز ہے اس کے لیے دل میں جگہ بناو اسے اسے صرف لذت کی چیز نہ بناو اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ بناو اسے عزت و احترام بخشو میرے نبی نے فرمایا اطلب الدار قبل ملتان میں گھر بنانا ہونا تو پہلے پڑوسی دیکھ لینا کیسا ہے پڑوس اچھا ہو تو گھر بنانا نہیں تو کسی اور جگہ چلے جانا جہاں چند سال رہنا ہے وہاں بھی کہا اچھا پڑوسی دیکھو اچھا ہے تو وہاں گھر بناو حالانکہ یہ بھی مر جائے گا وہ بھی مر جائے گا مجھے پڑوس چاہیے آخرت میں آلہ درجہ کا آلہ درجہ کا تو تمہیں عجب سناؤں میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے جنت میں اور وہ اور میں پڑوسی بن جائیں تو دو کام کرنے پڑیں گے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے اِنَّ مِنْ اَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسَنَكُمْ اَخْلَاقًا وَأَلْتَفَكُمْ بِأَهْلِ اخلاق اچھے بنا بعضہ لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں بیویوں کے ساتھ انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں ہمارے پنجاب کا ذمہ دار تقریباً سو فیصد ایسے ہیں دیرے میں اتنے مہمان نواز اتنے بچھنے والے مہمان کے آگے رات بارہ بجے بھی مہمان آتا تھا تو میرا باپ خوش ہوتا تھا کہ شکر ہے مہمان آگیا ایک دن دیرے میں پریشان بٹھا میں نے پوچھا کیا کیا لے کہوں بیٹھے پریشان کہ پتر ہفتہ ہو گیا مہمان کوئی نہیں آیا لیکن گھروں میں انتہائی جابر انتہائی غسیلے انتہائی بدتمیز تو میرا نبی نے بیوی کے سلوک کو الگ ذکر کیا کہ اگر قیامت میں میرے قریب گھر چاہتے ہو تو ایک اخلاق اچھے بناو ایک بیوی سے اچھا سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ نے ہاں دہی میں یہ اشارے ہیں کہ عورت محبت سے چلنے والی چیز یہ ماں ہو یہ ماں ہو بنانے کی بات کر رہا تھا ایسے پیدا کیا کہ نہ آدم کو پتا نہ فرشتوں کو پتا آنکھ کھلی تو ایک وجود ہے سامنے ویسے ابب آدم جنت میں اداسی پھرتے تھے دل ہی نہیں لگتا تھا جب اماں ویکھی تو ٹپ ہے ہونتا چاہ سائی ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کون ہے کا تیری بیوی ہے بسم اللہ بسم اللہ آگے جو بڑھے تو اللہ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہا کیا مہر دوں کا میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہی مہر ہے یہی مہر ہے تیرا تو ایسے پردوں میں بنایا کہ خبر بھی نہیں لگنے دی کہ میں نے کیسے بنایا ہے پھر ماں ہے تو میرے نبی نے کہا ابن جوزی نے اس کی روایت کو کتاب البر و السلام میں نقل کیا مجھ سے عام طور پر پوچھ یہ کہاں ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کتابیں تو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو پھر وہ حیران ہو کر کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پڑھا دو چار دن تو اسے بھی پڑھ لو کتاب البر و السلام میں کوئی اپنے متعلقہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے میری بات کا غلط مطلب نہ لینا میں نے کسی دور میں پڑھا اپنی جان کے ساتھ انصاف کیا لیکن اب میرا پڑھنا ختم ہے نہ صحت اجازت دیتی ہے اور نہ لوگ اجازت دیتے ہیں تھک ہار کے گرتا ہوں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ بھولی بسری یادوں میں سے کچھ یادیں تمہیں بتا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مسلح پر ہوتا اور صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا اور پھر میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اممہ جان پھر فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے پھر فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی پرورش کر کے شادی کی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہو گیا دو انگلیاں ملا دی ایک نے کہا دو ہوں کہ دو کے لئے بھی یہی بشارت ہے ایک نے کہا اگر ایک بیٹی ہو کہ ایک کے لئے بھی یہی بشارت ہے کہ وہ جنت دس بچوں کی شادی کرو اجر ہے جنت کا بازہ نہیں یہاں جنت بھی ہے اور قرب نبوت بھی ہے وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی نہیں دیتے بہنوں کو حصہ سند پنجاب بلوچستان میں میں نے دیکھ لیا سرحد میں نیک سے نیک لوگ بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا حضر لہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جمال خان لغاری کو جنت میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے جمال خان لغاری یہ موجودہ موجودہ جو فاروق خان کا پردادا کہ میں جمال خان لغاری کو جنت میں دیکھتا ہوں کیا بہت دادا اس کا دادا تو انہوں نے کہا جی نمازی تھا کہ نہیں نہیں کوئی اور سبب ہے کہا جی بیوٹیوں کو وراست میں حق دے کر گیا تھا کہاں یہی سبب ہے جس کی وجہ سے جنت میں گیا تھا اللہ اوری کا کشف تمشہور ہے نا میں اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اب تو نظری کہیں نہیں آتا سپریہ کی وجہ سے مولانا جمشیر صاحب میرے استاد ہیں میں ان کی خدمت میں لے گیا یہ بات ہے کوئی چھتر ستتر کی جب پانچ روپے کی شہد کی پوری بوتل آ جاتی تھی تو میں نے کہا جی یہ میں شہد آپ کی خدمت میں لیا ہوں فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میں اپنے باغ سے لیا ہوں تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد بوتل اس سوال کا کیا مطلب تھا اگر حصہ نہیں دیا تو اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی دو بھائی تو دو بھائی تھے بہن تھی ایک ہوئی تھی مر گئی تھی بچپن میں تو دو بھائی تھے بس ساری جدا دو بھائیوں کی ہوتا ہوتی تو کوئی نہ دیتے پھر کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادے نے تیرے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا اس لئے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں میرے جمنے سے پہلے کہ سوال تو نہ کریں آپ مجھ سے تو پھر مسکرائے فرم اچھا رکھ دو اچھا رکھ دو بہنوں کو حصہ دینا اتنا ضروری ہے سارا رزق حرام ہو جاتا ہے آج کوئی بہن بھائی سے مانگ نہیں سکتی بچھر کہتے بے غیرت ہو گئی ہے بے غیرت تو خود ہے جو بہن کا حق کھا بیٹھا ہے کتنے ہمارے ذمہ دار کمبخت انہوں نے عدالتوں میں حلفیاں بیان دے دیا ہماری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں اور ساری جہدادیں بیٹوں کے نام کروائیں اور میں نے آنکھوں سے دیکھا بیٹوں نے گھروں سے باہر نکال کے دھکے دے کے بھگا دیا میاں چندوں میں سسک سسک کے زندگی گزری تو جس کو دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی ہر روپ میں یہ تبلیغ فتوے کا کام نہیں ہے فتوہ دارو لفتا کی چیز ہے مسائل یہ دارو تدریس کی چیز ہے یہ ممبر اس کے لیے نہیں ہے یہ تو الفت و محبت کے پھول بکھیرنے کے لیے ہیں شرابی کے بھی عزت کرو احترام کرو شاید توبہ کر جائے ہی ہی سبیلی پھر سبیل سبل سے ہے سبل بارش کو کہتے ہیں جیسے بارش کا پانی سب سے مزے دار سب سے پاکیزہ یہ دعوت کا کام سب سے مزے دار سب سے پاکیزہ جیسے بارش مردہ زمین زندہ کرتی ہے یہ دعوت کا کام مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کے شگاف پھٹے ہوئے شگاف زمین بنجر ہو گئی بارش آئی آباد ہو گئی ایسے ہی بنجر دل پھٹوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے یہ دعوت کا کام جیسے قوز و قوزا کے رنگ سے دنیا حسین ہو جاتی ہے ایسے ہی دعوت کے رنگ سے انسانیت حسین ہو جاتی ہے جیسے بارش کے پانی سے زمین لہ لہا جاتی ہے دعوت کی محنت سے دلوں کے زمین لہ لہا جاتی ہے جیسے بارش سے بہار آ جاتی ہے ایسے ہی دعوت کے کام سے ویران سینوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے ہادہی سبیلی اب اس کو جوڑ دو جوڑ دو اب دونوں میں نے الگ الگ کر دیا اب اس کو میں جوڑ کے کہتا ہوں قل ہادہی سبیلی ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ ایک تو ہے خبر یہ خبر نہیں ہے صرف خبر نہیں ہے بلکہ اس میں فخر بھی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو یہ لہجہ سمجھ میں آئے گا قرآن کتاب نہیں ہے قرآن کلام ہے کلام کو لکھا گیا ہے لکھنے کی وجہ سے کتاب ہے زندہ زندہ رب کا کلام ہے زندہ مالک کا کلام ہے جس میں اتار بھی ہے چڑاؤ بھی ہے لطافت بھی ہے جمال بھی ہے جلال بھی ہے حیبد بھی ہے جبرود بھی ہے مشارت بھی ہے انزار بھی ہے ان سارا ایک حسن و جمال کا مجموعہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں میں میں نئی گاڑی خرید کے آتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ میری گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے نئی جب میں سزوکی پہ ہوتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے ہاں یہ بات جی شکر ہے جی چلو سواری تا ہے شکر ہے جی کھو بھی سزوکی والا نہیں کہا اے میری گاڑی ہے بڑی گاڑی ہوگا یہ میری گاڑی ہے یہ لہجہ سمجھ میں آگا نا تو حاد ہی سبیلی میں ہے حاد ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے یہ لہجہ ہے یہاں یہ لہجہ میں تفسیروں سے نہیں سمجھا بددوں کی سو بس سے سمجھا اہلِ زبان کے ساتھ بہت عرصہ رہنے کو ملا تو ان کے ساتھ رہ رہ کر میں لہجے سمجھا ہوں کہ یہ کیسے کس لفظ کو کیسے بولتے ہیں کس لہجے میں بولتے ہیں تفسیر تو لفظ کا ترجمہ بتاتی لہجہ تو نہیں بتا سکتا ہاں دہ ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ کیا؟ ادعو الاللہ میں اللہ کی تربلاتا ہوں میں بھی میری امت بھی تو یہ صرف کوئی تبلیغی جماعت کا نظام تھوڑا ہی ہے یہ تو ہر کلمہ گو کے لئے اللہ کہہ رہا وَمَنِتْتَبْعَنِي وَمَنِتْتَبْعَنِي جو میرے پیچھے چل رہے ہیں قولن یا فیلن ان سب کا یہی راستہ ہے عَلَا بَصِيْرَا یہاں سواری کیا ہے؟ بصیرت پیسہ نہیں ملک نہیں مال نہیں اپنے مدرسوں میں دیکھ لو فقراء پڑھنے والے فقراء پڑھانے والے فاقہ مست پڑھنے پڑھانے والے اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو فاقہ مستوں نے دین کی خدمت جو کی ہے مالداروں نے نہیں کی ہے عَلَا بَصِيْرَا یہ دعوت کا کام تم یہ نہ سمجھو کہ جیب میں پیسہ نہیں چلے کیسے لگے گا؟ سال کیسے لگے گا؟ تمہارے ذمہ قدم اٹھانا ہے انتظام اللہ کرتا ہے اس کے غیبی خزانے بڑے پڑے ہیں عَلَا بَصِيْرَا اس کا زیور اس کا زادرہ بصیرت ہے بصیرت اَدْعُوْ اِلَى اللَّهُ مَيَا اللَّهِ تَرَبُّلَتَهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ کا قیامت وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِخِينَ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت کو یوں اٹھایا اللہ نے یوں اٹھایا اور عرشتہ یہ ہے میرا راستہ میں ڈاکٹر ہوں وہ کہتا جی میں چپڑا سی لیجن فرقا جاتا ہے میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا گورمنٹ کالی لاہور میں ریمنٹ پڑھتا تھا وہ گورمنٹ کالی لاہور میں انہی کو چھوڑ کے میں در آئے تھا تو میں ان کو ملنے چلا گیا تو نیو ہاؤسٹل جلک کچھری کے سامنے ہے وہ وہاں چلے گئے تھے ایک ہمارا دوست زہیر اس کا نام تھا وہ میڈکل کالیج میں چلا گیا کنگ اڈورڈ میں تو میں آیا تو انہوں نے میری خاطر وہ ٹینکینٹین کے آگئے ہم نے کرسیاں لگائیں میز لگائے انہیں میرا بڑا اکرام کیا تو زہیر میرے سامنے بیٹھا تھا میں اس کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ یوں ایسے ٹیک لگا کہ بیٹھا تھا تو مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں رائمنٹ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں تو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے حالانکہ اس کو میرا پورا تعرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و احسان سے اپنے فضل و احسان سے اپنے انہائت و کرم سے مجھے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا ہے لیکن مولوی کا لفظ ایک گالی تھی ستر کی دہائی میں روٹی کہاں سے کھاؤ گے تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا تو وہ ایسے بٹھا تھا یوں ہو کر کہنے کہا میں ڈاکٹر ہوں حاضی سویلی اب سمجھو میں ڈاکٹر ہوں یہ اس کی میری آخری مولاقات تھی اس کے بعد کبھی نہیں ملا پتہ نہیں کدھر ہے زندہ مر گیا لیکن ڈاکٹر کیا ہے پشاپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں پخانہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھنا کا بارہ نہیں کرتے اچھاتے ہیں بیندے بیٹھے ہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں پخانہ ٹیسٹ ہو رہا میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرا نصیب اللہ نہ میں خود میرا ارادہ نہ میری ماں کا ارادہ نہ میرے باپ کا ارادہ نہ میرا خاندانی پسے منظر مولانا حنیف صاحب کو اللہ نے منصب بخشا ہے تو یہ خاندانی پسے منظر ہے ایک پیچھے سلسلہ ہے ہم تو بالکل گواروں کی اولاد نادان مولوی ہمارے گاؤں میں کمی ہوتا تھا کمی تو مجھے اس تصویر میں دیکھتے تھے جب ستر کی دہائی میں اب تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے کہاں کہاں سے اللہ نے نظام تبدیل کر کے دکھا تھی تو اللہ نے دعوت کو یہاں کھڑا کیا تو کہیں دعائی متکبر نہ ہو جائے کہیں دعائی میں فخر نہ آ جائے کہیں دعوت دینے والا عجب کا شکار نہ ہو جائے اور کر کے بھی برباد نہ ہو جائے تو وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ کیا مطلب؟ کہ یا لم میں کہاں اور تیری دعوت اِلَى اللَّهُ کہاں میں اس کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں وَسُبْحَانَ اللَّهُ میں تیری دعوت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِتْلِهِ مَدَدًا میں تیری دعوت کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں وَسُبْحَانَ اللَّهُ تو کہاں تک تو کر رہا ہے کیا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِي مولا نا پاس نمبر کتنے ہیں وفاق میں چالیس جو چالیس نمبر پہ پاس ہوتا ہے اس کو فیل ہونے کا تانہ تو نہیں دے سکتے لیکن کوئی پاس ہونے کا فخر بھی کوئی نہیں تیریس نمبر والا چھپتا پھرتا ہوتا ہے کہ میں کمیں دستہ میں پاس ہوتا ہے جو تھرڈ ڈوین میں پاس ہوتا ہے اس سے پوچھو نا کونسی ڈوین ہے بس جی ہو گئے فالدر ہو گئے جو فس ڈوین لیتا کہتا ہمیں فس ڈوین ہے میرے آٹھ سو نوے نمبر ہیں اور جز نے تیریس نمبر لیے ہیں اس میں فخر نہیں ہوتا ہے وما انا مل المشرقین اسلام میں تیریس نمبر ہے کہ میں شرک نہیں کرتا میرے اندر ہر عیب اے سوائے ایک کے ایک اور واقعہ سنو پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید واضح ہو گیا ہماری جماعت گئی چونیا تو ہمیں لوگوں نے کہا چودری حاکم کو توبہ کرواؤ تو تبلیغ کو مانیں چودری حاکم ایک زمیدار تھا ڈاکو رکھے ہوئے قاتل رکھے ہوئے شراب کے اڈے قبضے گروپ ہر عیب چودری حاکم ہر عیب کا مجموعہ چودری حاکم فوت ہوگے اس لئے کھل کے بتا رہا ہوں زندہ دو تو نام نہ لیتا ہوں مر گیا بچارہ لیکن توبہ کر کے مرہا تو ہم نے جماعت بھیجی کی جوابی چودری حاکم کو وصول کر کے لو تو ہمارے تین چار ساتھی گئے دو گاڑیاں گئیں تو انہیں جا کے پتہ نہیں کیا بات کی اللہ جانے لیکن اس کو لے کر آئے چھے فٹ سے اوپر کت اتنا چہرہ دگنا مجھ سے چہرہ سے اور بڑی بڑی مونچ اور لمبا کرتا اور تحمد کی ڈب وہ نیچے تک اور تحمد جھاڑو دیتا ہوا پیچھے بلکل وہ ایک حاکم کی تصویر تھا مردانہ وجاہت عجب تھی اس کے اندر تو انہیں میرے آگے بٹھا دیا میں اس سے بھی زیادہ کمزور تھا تو لگے جو میں ہاتھیں دیکھو چڑا بہ گیا ہوئے میں کہا یہ تو میری تو شخصیتی اس کے سامنے دب گئی ہے تو یہ میری بات کا اثر کہہ لے خیر اللہ نے کرم کیا پتہ نہیں میں نے کیا بات کی مجھے یاد نہیں ہے اس کے چیرے کا رنگ بدلتا گیا بدلتا گیا پندرہ بیچ منٹ کی بات ہوئی تو اس کی آنکھیں پھر گئیں تو پھر اب وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب حکمہ شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے میری بھی کوئی بکشش ہو جاسے وما انا من المشرکین یا اللہ دعوت اللہ بہت عظیم کام ہے پھر میں صرف تیتیس نمبر والا ہوں تیتیس نمبر والا ہوں تاکہ عمل کا فخر بھی نہ آئے کہ جیسے پیسے سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے ایسے ہی نیکی سے بھی تکبر آتا ہے تو اس تکبر سے بچانے کیلئے اللہ نے کہا اخوہ سبحان اللہ کوئی ہے تیرے رب کی تعریف کا حق ادا کر سکے وہ سبوہن قدوس ہے میں انسان ہوں میرا علم محدود ہے میں تیری تعریف کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں ہاں اتنا ہے کہ میں نے کام نہیں چھوڑا کام میں نے ضرور کیا ہے تیتیس نمبر والا کام کیا ہے یہ آیت پوری کی پوری آپ کو دعوت الاللہ کا منصب بھی بتاتی ہے آپ کی ذمہ داری بھی بتاتی ہے اور اس دعوت کے دیتے دیتے بھی اندر میں اٹھنے والے شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے یہ ایک آیت آپ اپنے اندر میں لے لو تو آپ کو بیٹھنا سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو پھرنا سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہو بھئی اللہ کے پیغام کو لے کے پھر ہو تو میری یہ گزارش ہے میرے عزیزو عمل کی دنیا بہت بڑی محنت کا بہت بڑا محنت کا میدان ہے شہروں کو شہر خالی پڑے ہیں بازاروں کے بازار شریعت سے خالی پڑے ہیں تجارتی منڈیاں شریعت سے خالی پڑی ہیں اور اتحاد شریعت سے خالی پڑے ہیں اور طبقات کے طبقات وہ دین سے خالی پڑے ہیں خود بھی خود بھی خود بھی صفات ایمان کے لیے نکلو اور اوروں کو ان صفات پر لانے کے لیے نکلو یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا کم فانذر و ربک فکبر یہاں سے ابتداء ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ الکی عزویت بٹھا کر اوہ تیابا کا فقاہر و رجز فہجر خود بھی ظاہر اور باطن اس کے اندر ڈھلو و لا تمنن تستقفر دنیا کی دور نہ لگاؤ قناس سے چلو و لے رب کا فصبر پھر یہ نہ کہو کہ نتیجہ تو نکلتا نہیں بس تم اللہ کی خاطر چک کر کے کام کرتے رہو نتیجہ میرا رب جب چاہے گا نکالے گا نام بھی نکلے تو مایوس نہ ہو فائذا نقیر فن ناکور یہ لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے کہ میرے بندو بہت سے نبیوں کی محنت کا میں نے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کیا لوت علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لیا ان کی قوم میں سے سوائے گھر کی بیٹیوں کے تو فا اگر تمہیں ملتان میں نتیجہ نظر نہ آئے تو فائذا نقیر فن ناکور بس قیامت آنے ہی والی ہے قیامت آنے ہی والی ہے وہاں میں کہہ دوں گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور میں کہہ دوں گا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَارِ يَدْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنْدُرُونَ حَلْفُوْ بِالْقُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو دورے والے بچے ہیں یہ سال نکت کھڑے ہوں اور پھر درجہ بدرجہ سب کے انشاءاللہ اتنے کے نام لکھنا تو مشکل ہوگا